لو دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت دنوں کے بعد آپ کے لیے آج کا یہ ویڈیو میں نے بنایا ہے جس میں موائل کے دو بہت ہی بیسٹ لانچر کے بارے میں بتانے والا ہوں ایک تو آپ میرے موائل اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ والا اور جب میں اس طرف انگلی ٹچ کر کے ادھر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سارے ایپ اس طرح نظر آتے ہیں جو بھی میں جسے بھی اوپن کرنا چاہوں کر سکتا ہوں تو اس طرح اگر آپ بھی کرنا چاہیں اور جو اسپیشل ایپس ہیں جنہیں آپ زیادہ یوز کرتے ہیں انہیں آپ اس طرح اپنے موائل اسکرین پر کمپیوٹر کی طرح لا سکتے ہیں تو یہ والا لانچر کون سا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے اور ایک یہ والا لانچر ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس فول میں سے کئی سارے فول نکل رہے ہیں اس کے علاوہ جب میں کہیں پیٹش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کس طرح کا ببل نکل رہا ہے تو اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی طرح کے ببلز ہیں جسے آپ اپنی پسند سے یوز کر سکتے ہیں تو ان دونوں لانچر کو کیسے اور کہاں سے ریشٹار کرنا ہے آج یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنے موائل کے پلے شٹور میں جانا ہے اور اپنے موائل کے پلے شٹور کو اوپن کر کے اس کے سرچ بار پیٹش کرنا ہے اور آپ کو لکھنا ہے ن آئے جی اے آرے اور اس کا لانچر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد اسے سرچ کر دینا ہے یہ والا اپ دیکھ لیں آپ کو اس پیٹش کرنا ہے اور اسے انسٹال کر لینا ہے دیکھ لیں یہ والا ہے اور جب آپ یہ اپ انسٹال کر لیں گے تو اس میں کچھ سیٹنگ کرنی ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت جلد یہ اپ انسٹال ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر میں اپن آپ کو کر لینا ہے اور یہاں ایک بات یہ سیف ایپ ہے بہت ہی بڑیہ ہے آپ کو اپن پر تش کرنا ہے یہاں اور یہ آپ کے موائل میں اپنی جگہ بنا لے گا تھوڑی دیرے ویٹ کریں اور اس کے بعد اگری اینڈ کنٹینیو اس پہ آپ تش کر دیجئے اور اب آپ کو جو بھی اپ اپنے ہوم اسکرین پر رکھنا ہے جیسے واتسپ ہے اس کے علاوہ فون ہے ٹیلی گرام ہے یوٹیوب ہے اس طرح جو بھی آپ کا پسندیدہ اپ ہے جسے آپ زیادہ یوز کرتے ہیں اسے آپ اس طرح سیلیکٹ کر لیں تو میں یہاں کچھ اپ کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے اوکے کر دیجئے اوکے کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھ لیں جن جن اپ کو میں نے یہاں پر سیلیکٹ کیا ہے یہ پانچوں اپ یہاں آ چکے ہیں اب یہ تینوں ہیں ان تینوں کو ہٹانے کے لیے آپ کو مور پر تش کرنا ہے اور یہاں سے آپ اسے دسمس پر تش کر دیں آپ کو شیور پر تش کرنا ہے اور یہاں سے ہیڈ اس پر آپ تش کر دیں اور یہاں سے اوکے کر دیں یہ بھی غیب ہو چکا ہے اور اس کے بعد ایک بارہ اور آپ کو اس پہ ٹش کرنا ہے اور یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیجئے بس ہو گیا یہ دیکھ لیں یہ پانچوں ایپس یہاں آ چکے ہیں اور اگر آپ یہ جو اے بی سی ڈی الفہ بیٹ ہے اسے آپ موائل اس کے لیے سے ہٹانا چاہتے ہیں اور جب آپ ادھر لانا چاہیں اس طرح آپ کرنا چاہیں تب چاہتے ہیں کہ اس طرح آئے تو اس کے لیے آپ کو اسے ہیٹ کرنا ہوگا ہیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے نیچے وائ کے بھی نیچے آپ کو ٹش کرنا ہے اور اس کے بعد سب سے نیچے نیاغرہ سیٹنگز ہے آپ کو اس پہ ٹش کرنا ہے اور یہاں پر دیکھنے لوک ہے آپ کو دوسرے نمبر پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس پہ ٹش کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ آئیکن پیک بنا سکتے ہیں یہاں پر آئیکن شیپ بنا سکتے ہیں یہاں پر آئیکن کو بڑھا گھٹا سکتے ہیں یہاں پر فونٹ جو ہے آپ چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں وال پیپر بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری چیزیں ہیں لیکن آپ الفابیٹ آپ ہیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پر ٹچ کرنا ہے اور جیسے ہی آپ ٹچ کریں گے آپ سکرین پر جبائیں گے تو یہ دیکھ لیں غائب ہو چکا ہے اب آپ جب ایسے اس پر ٹچ کریں گے تو اس طرح الفابیٹ نظر آ جائے گا اور اب آئیے دیکھتے ہیں اس لانچر کو اس لانچر کو کیسے اپنے موائل میں انسٹال کرنا اور کیسے اسے اپنے موائل میں یوز کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اپنے موائل کے پلی اسٹور میں جانا ہے تو پلی اسٹور میں جانے کے بعد یہ والا ایپ دیکھ لیجئے 3D ایفیکٹ لانچر کول لائیو آپ کو یہ والا سرچ کر لینا ہے اور اس کے بعد انسٹال پر آپ کو اٹھش کرنا ہے تھوڑی دیر میں یہ انسٹال ہو جائے گا ویسے میں نے ان دونوں ایپس کے لنک اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے بھی ان دونوں ایپس کو ایک ہی بار میں الگ الگ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں اور خود ہی اس طرح ہو جائے گا ہو سکتا ہے آپ کے موائل میں اس طرح نہ کریں تو جیسے بھی ہو اپن لکھا ہوا آئے گا آپ کو اپن پر تشک کرنا ہے اور یہاں آنے کے بعد آپ کو ایکسیپٹ اسٹارٹ ٹو یوز پر تشک کرنا ہے اور یہاں گوٹیٹ آپ کر دیجئے یہاں پہ بھی گوٹیٹ کر دیجئے اور یہاں پہ بھی گو کر دیجئے اور یہاں سے ایلاؤ کر دیجئے اور یہاں سے ٹرائ اگین یہاں سے ایلاؤ اور یہاں سے بھی آپ ایلاؤ کر دیجئے یہ سارا کام کر دینے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آ جائے گا اب اس میں اور بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے موائلی کے سکرین پر کہیں بھی تھوڑی دیر انگلی پریس کیے رہنا ہے ویجیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے ایفیکٹ لا سکتے ہیں اور بھی دوسری چیزیں ہیں تو سب سے پہلے ہم ایفیکٹ پہ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ لیں جو بھی آپ کو اچھا لگے دیکھ لیں لائب ہے جیسے ابھی آپ دیکھیں گے میں یہاں کہیں بھی ٹش کر رہا ہوں کچھ نہیں آ رہا ہے لیکن اگر ہم لانا چاہیں تو اس کے لیے ایفیکٹ پہ ٹش کرنا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ لیں اس طرح کا آئے گا یہاں سے آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں اس پہ اس پہ اس پہ جو بھی آپ کو اچھا لگے اسے سیٹ کر دیجئے اور اس کے لیے یہاں سے دن کر دیجئے جب آپ کو اسکینین پہ ٹش کرنا ہے یہاں پر ایفیکٹ پہ ٹش کریے اور لائب والے پہ ٹش کریے یہاں پہ اور فنگر والے پہ آپ نیچے آ جائیں اور یہاں سے آپ دیکھ لیں یہ ہے یہاں دیکھیں جب آپ ٹش کریں گے تو اس طرح آئے گا تو اسے ہی میں رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد جب آپ کہیں پہ بھی ٹش کریں گے تو اس طرح کا پاپ پاپ آئے گا تو ان دونوں ایپ سکیلنگ کو میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ وہاں سے اسے انسٹال کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں